جاتا ہوں اظہر شیراز کو وہ آئیں اور اپنے اس مباحثے کا آغاز کریں پیٹے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی خموشی کے ساتھ سمات فرمائیں محترم اصاز اکرام اور میرے قابل قدر طلبہ ساتھیو السلام علیکم آج میری ڈیویڈ کا عنوان ہے کہ چھوٹیوں میں ہومرگ نہیں ہونا چاہیے چھوٹیوں میں ہومرگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم پورا سال پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں کچھ چھوٹیوں ملتے ہیں تاکہ ہم اس میں انجوئی کر سکے ہر وقت چھوٹیوں میں بھی ہم اگر کام کرتے رہے تو ہماری حالت بگڑ سکتی ہے چھوٹیوں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم زندگی کا ہر پال انجوئی کر سکے چھوٹیوں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم آرام کر سکے نہ کہ اس لیے کہ ہم ہر وقت پڑھتے رہے سائنس دانوں نے بھی کہا ہے کہ ہر وقت پڑھنا سیعت کو خراب کر دیتا ہے ہم پورا سال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کچھ چھوٹیوں ملتے ہیں تاکہ ہم فریش ہو سکے ہمیں سردیوں یا گرمیوں کی چھوٹیاں ملتے ہیں اس لیے ملتے ہیں تاکہ ہم چھوٹیوں کا ہر دیر انجوئی کر سکے اور کھیل کھیلتے رہے کیونکہ کھیل کھیلنے سے ہی صحت اچھی ہوتی ہے میں اپنی ڈیویڈ کا اختتام میں اپنی ڈیویڈ کا اختتام اپنے ایک شیر پر کروں گا پورا سال پڑھ کر تھک جاتے ہیں ہم کچھ چھوٹیاں ملتے ہیں تاکہ انجوئی کریں ہم اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں چھوٹیاں کا کام ہونا چاہیے اس طرح ہوں بچو آپ کو چھوٹیاں کا کام اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو جو سر لیکچر دیتی ہیں وہ یاد رہے میں بھی مانتا ہوں کہ کھیل سے ہمارا جسم ٹھیک رہتا ہے لیکن پڑھائی بھی کرنی ضروری ہے آپ لوگوں کے یہ بات کیوں نہیں سمجھاتی آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بڑے ہو کہ یہ آرام سے بیٹھ کا کھا پی سکے اور یہاں پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹیاں ہمیں ملنی چاہیے یہ کہاں کی بات ہے تو آپ آپ لوگ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹیاں ہونی چاہیے چھوٹیاں ہونی تو چاہیے لیکن کام بھی ضرور ہی ملنا چاہیے میں اپنی ڈیبیٹ کا اختیام اس شہر سے کرنا چاہتا ہوں پڑھنا نہیں آتا میری جہاں پڑھ لکھ پڑھنا نہیں آتا میری جہاں پڑھ لکھ شاید کہ تیری مشکل ہو جائے میری پڑھا کر اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے مبعیسے کا جو انوان ہے اس کا نام ہے کہ ویکیشن میں آنکھر نہیں ہونا چاہیے اسی کی اوپر میں نے اپنا ایک خود کا شیر بنایا ہے ہمارا پیچھا ہمارا پیچھا چھوٹیوں بیپیٹو نے ہماری لگام کو ہے کیچا دوستو جب ہم سب پورا سال بڑھ بڑھ کر تھک جاتے ہیں جب گھر گئے ہوم ایک لکھا پھر سکول آگئے جت بچے کو ہوم ایک نہیں ہوتا کبھی آفیس کبھی بائر کبھی سسٹین کبھی کہا کبھی کہا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چھوٹیاں دو طرح کی ہوتی ہیں سمر ویکیشن ونٹر ویکیشن اب کچھ دن پہلا تو ایک اور ویکیشن بھی آئی ہوئی تھی کورڈ ویکیشن جب ہم سمر ویکیشن سمر ویکیشن ہمیں اس لیے ملتی ہے تاکہ وہ لوگ جو گھرمیوں کے اندر اتنا ان کا پسینہ بیٹا ہے وہ جا کر ندی نالوں میں نہا سکے خود کو فریش کر سکے نہ کہ اس لیے ہوتی ہیں کہ کار بیٹھ کے ہوم ایک لکھنے پہ جاری یہ جو چتنی چھوٹییں ملتی ہیں سب میں تو انسان صرف ہوم ایک لکھتا رہتا ہے انجوائیمنٹ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا اگر ہوم ورک دینا ہے تو پھر یہ ہونلین کلاسز کیوں ہوتی ہیں ہونلین کلاسز بھی ہوم ورک بھی فلا فلا سب کو دیار کے مکس مسالہ دیار کر کے ہمیں دے دیتے ہیں میں اپنی تقریر کا اقتطام اس شہر پہ کروں گا یہ بھی شہر میرا خود کا شہر ہے سکول میں تو کھاتا ہے یہ ہمارا سر سکول میں تو کھاتا ہے یہ ہمارا سر چھوٹیوں میں بھی ہوت تو کیا کریں پھر سکول چھوڑنے تو نقصان ہے اپنا سکول چھوڑنے تو نقصان ہے اپنا چھوٹیوں میں بھی برشان رہنا کم ہے اپنا شکریہ محترم حزاظ اکرام اور میرے حمدتہ ساتھیوں اسلام علیکم آج میرا موضوع ہے ہمارک ہونا چاہیے چھوٹیاں کا کام ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں چھوٹیاں کا کام نہیں ہونا چاہیے اگر چھوٹیاں کا کام نہیں ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ گھر رہا کے کوئی کام کر لیں نے اجتے cared یہی ہے آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہونا اگر جو سا چھوٹیاں میں کام ہوگا جو سا ہم نے سکول میں کی ہوگا وہ ہمیں گھر میں یاد ہوگا ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہونا چاہیے بھاری جا کیسے ہو جائیں کوئی کام کر لیں آپ نہ سکول میں کام کرتے ہیں نہ گھر میں کام کرتے ہیں پھر آپ کے اس پڑھنے کا فیضت کیا ہے تو شہین ہے پرواز کام ہے تیرا تو شہین ہے پرواز کام ہے تیرا تیرے آگے آسماء اور بیئے دوستو السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان ہے چھوٹیے کا کام نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں چھوٹیے کا کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سال سال پڑھتے رہتے ہیں ہمیں اس میں سے گرمیوں کی یا سٹیوں کی چھوٹیے ملتی ہیں اس میں بھی ہمیں کام دیا جاتا ہے کیا فائدہ ہے اس کام کا اس کے بچے جسے بچے کچھ کاری نہ پائے ہر وقت پڑھائی پڑھائی ہو بچے اس طرح ہو جاتا ہے اسے کچھ اور سجنے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ وہ اپنا کھیلنے کا سارا وقت وہ پڑھائی پہ ادار دیتا ہے جو اسے چھوٹیوں میں کام دیا جاتا ہے صرف یہ لکھنے کے لئے چھوٹیاں ملی جاتی ہیں قرآنہ کیوں یا سردیوں کی چھوٹیاں بس صرف پڑھائی کے لئے ہوتی ہیں ہمیں میرا کہنا ہے کہ ہمیں چھوٹیاں کا کام نہیں دیا جائے کیونکہ ہمیں کچھ اور کرنے کا موقع دیا جائے کیونکہ اگر ہم کچھ اور کریں گے تو سب ہی ہم کمجاب ہو پائیں گے شکریہ اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ چھوٹیوں کو کام ہونا چاہیے جیسا کہ آپ یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں یہ جب ادھر آیا ہے تو جب انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹیوں کو کام نہیں ہونا چاہیے تو آپ سب نے بہت ہی اوٹھی آواز سے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ سب ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہم پر اس وقت اس لئے فارڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیچہ میند کرے اور بڑا ہو کر کوئی نوکری کرے یا بزنس کرے جیسے کہ آپ سب کہتے ہیں کہ چھوٹیوں کو کام نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے دوستوں جب یہ کرونا کی مرض آئی تھی تو ہمیں چھ ماہ کی چھوٹیاں ملی تھی جس کے اندر کچھ بچے تو اپنا سارا کام پیچھے والا بھول گئے تھے اور ان کو کوئی بھی کام یاد نہیں رہتا تھا شکریہ اسلام علیکم جیسا کہ میرے بھائی عطل حق نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹیوں کا کام جو ویکیشن ٹاسک ہم ہونا چاہیے انہوں نے ایک سوال کی ہے کہ جو کام ہوتا ہے چھوٹیوں کا کام آپ گھر نہیں کرتے تو آپ گھر بیٹھ جائے اس سے اچھا کوئی کام کر لیں کوئی آپ ادھر آئے کیوں بیٹھے ہیں تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے سارے گھر کے کام کیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی لیتے رہے چلو گھر میں ایک چھوٹیاں ہو تو اس میں جیسے اگر بچہ ہے بچارہ وہ تھک جاتا ہے پورا سال کام لکھ لکھ کر تھک جاتا ہے اس کا ذہن ساری پڑھائی میں لگ جاتا ہے جب چھوٹیوں کا کام مل جاتا ہے تو تب ہی چھوٹیوں میں بھی پڑھائی چلو سکول تو اپنی جگہ پر رہا جو دفتر ہوتا ہے جب اس دن اس کا چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے تو دفتر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی اپنا چھوٹی والے دن اپنا کوئی کام کرتے ہیں جو ہمیں چھوٹیوں کا کام دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چھوٹیوں کا کام ہونا چاہیے اور یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹیوں کا کام ہوتا ہے اس میں کہ بچہ آوارہ ہو جاتے ہیں ابھی مجھے کہا ہے ان لوگوں نے آوارہ کیسے ہو جاتا ہے جب گھر میں وہ فیزیکل ایکٹیوٹی کرے گا اور جب وہ اس کا ذہن تازہ رہ گا چھوٹیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے تفریح آرام اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹیوں میں کام کرنا چاہیے اتنے بڑے بنتے ہیں تو آئیے تعلیم یافت ہوتے ہیں ادھر کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر چلو عام چھوٹی جو اتوار والے چھوٹی ہوتی ہے اس دن بھی اگر اتنے کہتے ہیں تو اس دن یہ کام کیوں نہیں کرتے اس دن یہ کام کریں نا اتوار والے دیں نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو چھوٹیوں کو کام ہے یعنی ویکیشن ٹاسک وہ نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو یہ بات ہم نے سمجھانی ہے اور ہم نے اچھی طرح سمجھا بھی دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پھر وہ یہ دوبارہ آنا پڑھیں ان کی بات کا جواز دینے کے لئے یہ کہتا ہے کہ ہمیں کام نہیں دینا چاہیے اگر ان کو کام نہیں دینا چاہیے تو یہ پھر یہاں پہ کیا کرتا ہے آکے ہم ساتھ سلیم کو کہتا ہے کہ ان کو چھوٹیوں دے دیں ان کو گھر بٹھا دیں ایک ماں باپ کو بھی جواب دیتا ہے کہ ان کو گھر بٹھا دیں یہ یہاں پہ کھیلنے نہیں ہے یہاں پہ پندے نہیں آتے کھیلنے آتا ہے اور گھر میں بھی یہ پاپ جی فری فائر کھلتے رہتا ہے پھر ان کو کیا مطلب ہے پندے کا میں کہتا ہوں کہ ہواک بھی آنا یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے اور ہمیں بتائیں گے کیا ہوتا ہے یہ